اب بات کرتے ہیں یونیفرم سیویل کورٹ کی اس مددے پر آج یہ بات سامنی آئی کہ لاؤ کمیشن کو یونیفرم سیویل کورٹ کے مسئلے پر اب تک انیس لاکھ سے زیادہ لوگوں اور سنگٹھنوں کے رائے مل چکی ہے لوگ چودہ جولائی تک اپنی رائے دے سکتے ہیں اس کے بعد لاؤ کمیشن اپنی رپورٹ سرکار کو سوپے گا لاؤ کمیشن کی تیزی اور سرکار کی سکریتہ کو دیکھتے ہوئے جمیت علماء ہند اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ جیسے سنگٹھن سپر ایکٹیف ہو گئے ہیں آج پرسنل لاؤ بورٹ کے طرف سے کہا گیا کہ یونیفرم سیویل کورٹ پر اس کے سجھاموں اور مانگوں کا ٹرافٹ تیار ہو گیا ہے اگلے دو دن میں یہ ٹرافٹ لاو کمیشن کو سوپ دیا جائے گا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کی مانگیا کہ دیش میں جو بھی یونیفرم سیویل کورٹ بنے اس سے مسلمانوں کو الگ رکھا جائے اصل میں آج یہ چرچہ تیزی سے پھیلی کہ سرکار مانسون سیشن میں یونیفرم سیویل کورٹ کا بل پارلمنٹ میں پیش کرے گی چرچہ اس لیے کیونکہ دو دن پہلے ہی اتراکھن میں یونیفرم سیویل کورٹ کے ڈرافٹ اور ویچار کے لیے کمیٹی نے اپنا کام پورا کر لیا ہے اور آج اتراکھن کے مکہ منتری نے پردھان منتری نریند مودی سے ملاقات کی مودی سے ملنے کے بعد پشکر دھامی نے کہا کمیٹی کے رپورٹ ملنے کے بعد اتراکھن میں جلدی سے جلدی یونیفرم سیویل کورٹ لاغو کر دیا جائے گا اس کے بعد مسلم سنگٹھن ایکٹیف ہو گئے آج مسلم پرسنال بورڈ کے ممبر قاسم رسول نے کہا یہ صرف مسلمانوں کو پریشان کرنے کا تاریخہ ہے جب ہر چیز کے لیے دیش میں قانون ہے تو پھر سوشل ایچیوز کے لیے الگ سے کومن سیویل کورٹ کی کیا ضرورت قاسم رسول نے کہا جب سرکار یونیفرم سیویل کورٹ سے آدیباسیوں کو الگ رکھنے کا فیصلہ کر سکتی ہے تو مسلمانوں پر یونیفرم سیویل کورٹ کیوں تھوپا جائے گا پرسنال بورڈ لاغ کمیشن کو سجھاب دے گا کہ اس سے مسلمانوں کو الگ رکھا جائے یکسہ سیویل کورٹ کا سلسل میں جو بات سنویدان نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کر اور سب کی مرضی سے بننا چاہیے ہم سے تو کوئی سنباد ہوا نہیں ہے آپ کیسے یکسہ سیویل کورٹ بنا رہے ہیں یونیفرم سیویل کورٹ اگر آپ کو بنانا ہے تو آپ کو تمام سموداؤں سے سنباد کرنا چاہیے آپ کیا سنباد کر رہے ہیں کوئی سنباد نہیں کرنے پچھلی لاغ کمیشن نے تو ہم سے سنباد کیا تھا ہم سے بات کی تھی اور بات کرنے کے بعد ایک نتیجہ نکالا تھا دوہزہ اٹھارہ میں اور ایک نتیجہ نکالا تھا کبھی یکسہ سیویل کورٹ نہ تو ایڈوائزیبل ہے نہ اس کی ضرورت ہے تو اب کونسی مسئبت آگئی ہے معجدہ حکومت کے پاس میں کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یونیفرم سیویل کورٹ لائیں گے جہاں تک پارلیمنٹری کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہم عدیباسیوں کو اس سے الگ کر سکتے ہیں اور ہم نے اس کے لئے آرٹیکل سری سیونٹیون اے اور سیونٹیون جی کا حوالہ دیا ہے میرا خیال ہے کہ آرٹیکل سیونٹیون کو بھی نہیں بلکہ مائنٹیز کو بھی اس سے الگ رکھنا چاہیے مسلمانوں کو بھی الگ رہا چاہیے ہم کو بھی آرٹیکل ٹوئنٹی فائف کا ٹوئنٹی سیکس کا اور ٹوئنٹی نائن کا جو ہے وہ ہمیں بھی پروڈکشن ملا ہوا ہے ہمارا ڈرافت تیار ہو گیا ہے اور موس پبلک کل ہماری میٹنگ ہے میمبرز کی اس کے بعد ہم لوگ فائنل کر لیں گے ایک دو جن میں سببٹ ہو جائے گا اسلامی سنگتھن بار بار کہہ رہے ہیں کہ آخر یونیفرم سیویل کورٹ کی ضرورت کیا ہے کچھ مولانا یہ کہہ کر مسلم بھائیوں کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر یونیفرم سیویل کورٹ لاغو ہوا تو شریعت کا پالن کرنا مشکل ہو جائے گا آج رضا فاؤنڈیشن کے اجڑکشن مولانا انیس اشرفی نے کہا سرکار کم سے کم بھی تو بتائے کہ وہ کرنا کیا چاہتی ہے کیا یونیفرم سیویل کورٹ لاغو ہونے کے بعد مسلمانوں کو کسی کے موت کے بعد اسے دفنانے کے بجائے جلانا ہوگا اب تک سال ہو رہے ہیں دیش کو آزاد ہو کر کے اب تک جو ہم لوگ اس ملک میں ساری قومیں ملزول کر کے رہ رہی ہیں اس میں کہاں کمی تھی جو نئے سرے سے یونیفرم سیویل کورٹ کی ضرورت پڑ رہی ہیں یہ ہماری تشریح ہے اور اس صرف ہماری نہیں بلکہ ملک کی دیگر اقلیتیں سارے الفزن کے پریشان ہیں اس میں سکھ بھی ہیں اور پرائیبز بھی ہیں اور بہت ساری قومیں پریشان ہیں کہ ہماری اکیلی کی پریشانی نہیں ہے اس میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری وراست کا کیا ہوگا اور طلاق شدہ عورتوں کی عدد کا کیا ہوگا ہمارے عقاف کا کیا ہوگا اور اس کے بعد مرنے کے بعد دفنانے اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں جو آزادی کے ساتھ مسلمس جس پر آمد کر پا رہے ہیں کیا اس میں تبدیل ہی آجائے گی اب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یو سی سی کے نام پر کچھ الگ کرنے کے سرکار کوشش کر رہی ہے تو کم از کم کم از کم درجے میں ڈراف لا کر کے ہمیں یہ بتائے تو کہ آخر کرنے کیا جا رہے ہیں یونیفرم سیویل کورٹ کو لے کر اسی طرح کی باتیں کیا کر مسلمانوں کو ڈرائے جا رہا ہے انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے اس لئے زیادہ تر مسلم بھائی ابھی سے کہنے لگے ہیں کہ انہیں یونیفرم سیویل کورٹ نہیں چاہیے وہ اس کے خلاف ہیں یہ بات آج کیرل کے گورنر عارف محمد خان نے بھی کہی عارف محمد خان نے کہا کہ مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یونیفرم سیویل کورٹ آیا تو مسلم بیٹیوں کا نکانی ہوگا ان کو پھیرے لینے ہوں گے اگر یونیفرم سیویل کورٹ آیا تو موت کے بعد لاش کو دفتانے کے بجائے جلانا ہوگا کہا جا رہا ہے کہ اگر یونیفرم سیویل کورٹ آیا تو پیترک سمپتی میں لڑکوں کا حق مارا جائے گا مسلمانوں کو ایسے تمام کام کرنے پر مجبور کیا جائے گا جو شریعت کے خلاف ہیں جانکاری نہ ہونے کے قارن اس طرح کا بھرم پھیلائے جاتا ہے میں تو یہ بھی جانتا ہوں اس سے آگے بڑھ کے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اگر یو سی سی آ گیا تو آپ نکاح نہیں کر پائیں گے آپ کو پھیرے لینے پڑیں گے کہا جاتا ہے کہ اگر یو سی سی آ گیا تو آپ اپنی مردوں کو دفن نہیں کر سکتے آپ کو جلانا پڑے گا یہ سارا دشپرچار کیا جاتا ہے یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں لو کا جہاں تک یو سی سی ہے یا کوئی بھی قانون ہے دنیا اس کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کیا ریتی ریواج اپناتے ہیں آپ کی پریکٹسز کیا ہیں اس کا مطلب کیول ایک چیز سے ہوتا ہے کہ نیائی کی سمانتہ ہونی چاہیے آج تو سپریم کورٹ نے کا فیصلہ موجود ہے اگر آپ نے لکا بھی نہیں کیا ہے اگر آپ نے پھیرے بھی نہیں ڈالے ہیں اگر آپ نے گردوارے میں جا کے شادی بھی نہیں کی ہے یا چرچ میں جا کے شادی نہیں کی ہے اور آپ کی لیوین ریلیشنشپ ہے مانی ہے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ اس سے بچوں کے اور مہیلہ کے عدکاروں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا آج ہم کسی ہنگ میں رہ رہے ہیں اور ہم کیا باتیں کر رہے ہیں یہ اپنے آپ میں بعض وقت تو اس پہ مجھے آشریہ کم ہوتا ہے دکھ زیادہ ہوتا ہے عارف پوبند خاند اسلامیک سکولر ہیں جنتہ کے درد کو سمجھتے ہیں اسی لئے انہوں نے یہ باتیں صاف صاف گئی اور ان کی بات پر بھروسہ کرنا چاہیے یونیفرم سیویل کورٹ کو لے کر سکھوں نے بھی اعتراض جاتا ہے آج دلی شیرمنی گردارہ پربند کمیٹی نے اسے لے کر ایک میٹنگ کی اور یونیفرم سیویل کورٹ کا ویروت کیا سکھوں کا کہنا ہے کہ آزادی کے پچھتہ سال کے بعد بھی سکھوں کا پرسنل لاؤ نہیں ہے ابھی تک سکھوں کو ہندو دھرم کا حصہ مانا جاتا ہے اور سکھوں پر ہندو پرسنل لاؤ لاغو ہوتا ہے سکھوں کی شادی تو آنان میریج ایکٹ میں ریجسٹر ہوتی ہے لیکن ڈیورس ہندو میریج ایکٹ کے تحت ہوتا ہے سکھ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یونیفرم سیویل کورٹ آنے کے بعد اس میں کوئی بدلاب ہوگا ایس جی پی سی ڈلی کے پورا تک پرم جی سنگھ سرنا نے صاف صاف کہا یونیفرم سیویل کورٹ کو سکھ تب تک نہیں مانیں گے جب تک اس میں ان کی رائش شامل نہیں کی جائے گی ہندوستان کی ازادی سے پہلے جو سکھوں کے ساتھ ویدے کیے گئے تھے آپ ان ویدوں کو کیوں مکر رہے ہو کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو آپ نے کہا تھا کہ ہندوستان کی کنسٹیچوشن میں جو بھی بدلی آئے گی جو بھی تبدیلی لائیں گے وہ سکھوں کی مرجی کے بغیر نہیں آئے گی ہم نے کہا یہ جو بل آپ لے رہے ہو یہ سکھوں کی مرجی پوچھی آپ نے ہم یہ بات کیا دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے بہت چو نیندہ ممبروں کی میٹنگ بلائی تھی بہر زہاں ہزاروں ورکر کٹھے ہو گئے تھے اور ہم نے مطاب پاس کیا ہے کہ اس یو سی سی کورڈ کو یہ ہم جڑ سے اس کی نیندہ کرتے ہیں اور اس کو کسی کاشٹ میں ہندوستان میں لاغونی کرنے دیں گے جب تک سکھوں کی اپروول اور ملاتیوالوں کی اپروول نہ ہو جائے اب سوالیں جو یونیفارم سیبل کورڈ آیا نہیں جس یونیفارم سیبل کورڈ کا ڈرافٹ بھی نہیں ہے اس کی کڑی نیندہ کرنے کا کیا مطلب سجاب دیے جا سکتے ہیں رائے دی جا سکتے ہیں اصل میں یونیفارم سیبل کورڈ پر چرچہ اس لئے تیز ہو گئی کیونکہ آج اتراکھنڈ کے چیف منسٹر پوشکر دھامی نے پردھانمتری نرد موزی سے ملاقات کی ملاقات کے بعد دھامی نے کہا اتراکھنڈ میں جلدی ہی یونیفارم سیبل کورڈ لاغو ہوگا اور چونکہ اتراکھنڈ اسے لاغو کرنے والا پہلا راجہ ہوگا اس لئے کیندر میں جو قانون بنے گا اس کے لئے اتراکھنڈ کا ڈرافٹ بیس بن سکتا ہے پوشکر دھامی نے کہا کہ ڈرافٹ کمیٹی کا کام پورا ہو گیا ہے اب جیسی سرکار کو ڈرافٹ ملے گا اس کے بعد سرکار جلدی سے جلدی بل لے کر آئے گی سبھی بدوان لوگ یو سی سی کمیٹی سارے بیدی سے جڑے ہوئے لوگ بسے سگ اور کمیٹی کی جو ادیقش ہیں رنجنا پرکاس دیسائی جی سیوان عبرت نیادیس ان کے ساتھی لوگ سبھی نے بہت لوگوں کے بیچار لیے ہیں دھولاک پیتیس ہزار سے بھی جیادہ لوگوں کے بیچار لیے ہیں اور انہیں کو سنگٹھنوں سے بھی بات کی ہے دھارمیک سنگٹھنوں سے بھی بات کی ہے ان کے بیچار کے بعد انہوں نے سنکلن کر رہے ہیں اور وہ سنکلن انہوں نے پورا کیا ہے وہ پورا کرنے کے بعد ڈرافٹ بنائیں گے ابھی اتراخند کے حساب سے انہوں نے بنایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پہلا راجی اتراخند ہے جہاں اس پرکار سے ہو رہا ہے اس لئے سبھی پہلوں کو دھیان میں رکھا ہوگا انہوں نے آج دیش کے اپراشت پتی جگدی بھنکر نے بھی کہا کہ اب یونیفرم سیویل کورڈ میں دیری نہیں کرنی چاہیے گوہٹی میں ایک پروگرام میں جگدی بھنکر نے کہا کہ یونیفرم سیویل کورڈ سمویدھان بنانے والے مہانیتوں کی سوچ تھی اور اسے لاغو کرنے میں دیر کا مطلب سمویدھان درماتوں کا اپمان ہوگا موسیقی میری جانکاری ہے کہ یونیفرم سیویل کورڈ فیلہا صرف اترہ کھڑ میں لاغو کیا جائے گا جہاں تک اسے پورے دیش میں لاغو کرنے کی بات ہے تو اترہ کھڑ کا بل اس کا ایک بیس بنے گا اور دیش بھر کے لیے جو بلائے گا اس کا ڈرافٹ پوری تیاری کے ساتھ سب سے باتچیت کر کے سب سے صلاح لے کے سب کی سہمتی کے بعد سوچ سمجھ کر تیار ہوگا جس سے کسی بھی سمودائے کو شکایت نہ ہو کسی کو شک نہ ہو کسی کو پریشانی نہ ہو اور اس کام میں وقت لگے گا اس لئے اس بات کی سبھاونا بہت کم ہے کہ یونیفرم سیویل کورڈ کا بل پارلمنٹ کے مونسون سیشن میں پیش کر دیا جائے گا کیونکہ یہ واقعی میں وقت کم ہے اور یہ بات سب سمجھتے ہیں کہ یونیفرم سیویل کورڈ پر سہمتی بنانا سب کو سمجھانا یہ آسان نہیں ہوگا کافی کامپلیکسٹ ایشو ہے کئی دھرم ہیں سمپردائیں ہیں سمو ہیں سماج میں الگ الگ لیتی روازوں کا پالن کرنے والے لوگ ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ سب کو لگتا ہے کہ اگر یونیفرم سیویل کورڈ آیا تو نے اپنی سنسکرطی اپنی پرمپرہ چھوڑنی پڑیں گی حالانکہ نہ تو یونیفرم سیویل کورڈ کا ٹرافٹ آیا ہے نہ سرکار کے طرف سے کوئی بات کہی گئی ہے لوگ کیا چاہتے ہیں کن باتوں پر ان کی اپتی ہو سکتی ہے کن ایشوی پر سہمتی بن سکتی ہے یہ جاننے کے لیے لوگ ویشن ابھی تو لوگوں سے رائے لے رہا ہے لیکن ابھی سے ایسا محل بنا دیا گیا جیسے یونیفرم سیویل کورڈ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے لائے جا رہا ہے شریعہ کو ختم کرنے کی سادش ہے لڑکیوں کو نکاح کے بجائے پھیرے لینے ہوں گے لاشوں کو قبرستان میں دپانے کے بجائے شمچان میں جلانا ہوگا سمپتی کا بٹوارہ شریعہ کے بجائے سیویل کورڈ کے مدابق کرنا ہوگا سکھوں کو لگ رہا ہے یونیفرم سیویل کورڈ ان کے دھامک ریتی رواجوں کے خلاف ہوگا پارسیوں کی اپنی الگ رائے ہیں اتنی جتن مددے پر سب کو ساتھ لینے میں سب کی سہمتی بنانے میں ٹائم لگے گا اسی لئے میں نے کہا کہ کم سے کم مونسون سیشن میں تو یونیفرم سیویل کورڈ بل آنے کی سبھاونا بہت کم ہے انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر موسیقی 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 موسیقی